اہم خبر شامل کریں گے قوم سلامتی اداروں کے خلاف حملے پر اکسانے کے الزامات بیرون ملک مقیم تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف تھانا رمنا میں مقدمہ درج شاہین سہبائی حیدر رضا مہدی وجہد سعید خان کے خلاف مقدمہ درج درج کیے گئے مقدمے میں عادل فاروق راجہ کو بھی نامزد کیا گیا مقدمہ دہشتگردی اور غداری کی دفعات کے تحت درج کیا گیا مقدمہ جی الیون کی رہائشی محمد اسلم کی درخواست پر درج کیا گیا ہے ملزمان نے بیرون ملک سے عسکری اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ملک کے بغاوت اور انتشار پھیلا رہے ہیں جبکہ ملزمان غیر ملکی ایجنسیوں کے آلکار بنے ہوئے ہیں ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا ہے کہ ملزمان ملک کے اندر بغاوت اور خانہ جنگی چاہتے ہیں قومی سلامتی اداروں کے خلاف حملے پر اکسانے کے الزامات بیرون ملک مقیم تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج شہن سہوائی حیدر رضا مہدی وجہت سعید خان کے خلاف مقدمہ درج درج کیا گئے مقدمے میں عادل فاروق راجہ کو بھی نامزد کیا گیا مقدمہ دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے مقدمہ جی الیون کی رہائشی محمد اسلم کی درخواست پر درج کیا گیا ملدیمان نے بیرون ملک سے اسکری اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ملک کے بغاوت اور انتشار پھیلا رہے ہیں ملدیمان غیر ملکی ایجنسیوں کے آلکار بنے ہوئے ہیں ملدیمان ملک کے اندر بغاوت اور خانہ جنگی چاہتے ہیں قومی سلامتی اداروں کے خلاف حملے پر اکسانے کے الزامات بیرون ملک مقیم تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف تانہ رمنا میں مقدمہ درج شاہین صحبائی حیدر رضا مہدی وجاہت سعید خان کے خلاف مقدمہ درج درج کیے گئے مقدمے میں عادل فاروق راجہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے مقدمہ دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت درج کیا گیا مقدمہ جی الیون کی رہائشی محمد اسلم کی درخواست پر دائج کیا گیا ملدیمان نے بیرون ملک سے اسکری اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ملک میں بغاوت اور انتشار پھیلا رہے تھے ملدیمان غیر ملکی ایجنسیوں کے علاقار بنے ہوئے ہیں ملدیمان ملک کے اندر بغاوت اور خانہ جنگی چاہتے ہیں